لاہور کے علاقے باغبان پورا سے اسلحے کی بھاری کھے پکڑی گئی ہے ساتھی دس ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے بات کریں گے ہمارے نمائندے بابر خان سے بابر یہ کاروائی کس طریقے سامن میں آئی؟ دیکھیں یہ کاروائی ڈالفنس کارٹ نے کی ہے جب انہیں تلاع ملی کے باغبان پورا کے علاقے سے دو گاڑییں جو ہیں وہاں سے گزریں گے اور ان میں باری اسلحہ موجود ہے جس پر جو ڈالفنس کارٹ نے تاقب کرتے ہوئے گاڑیوں کو رنڈ اپ کیا اور دس ملزمان شکیل شہان دین منظور بغیرہ کو گرفتار کر دیا ہے جبکہ گاڑیوں سے جدید جو آٹومیٹک سولہ رائفلز ایک پسٹل اور میکزین اور سینکڑوں گولیاں برامت کی ہیں تو بابر پتہ چل سکا کہ اتنا اسلحہ کیوں تھا کیا یہ لوگ جرائم پیشہ افراد ہیں اور کہیں یہ اسلحہ منتقل کیا جا رہا تھا دیکھیں جی اب تک کی تفتیش کے مطابق یہ جو ڈیلر ہیں اسلحہ کے انہوں نے اسلحہ جو ڈیلر کی شاپس پر دینا تھا جہاں سے ڈاکو چور اور دیگر جو ہیں پیشہ افراد ہیں وہاں سے خریدنی ہیں اور ابھی تفتیش کی جا رہی ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مزید ملزمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے گی اور دیکھنا یہ ہے کہ جن کو یہ اسلحہ جا کے ڈیلر شاپ جو جگہ جا ہے یہاں پر اسلحہ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں کسی کے پاس لائیسنس نہیں ہے تو بابا یہ بتائیں انہیں ڈیلر کوئی اسلحہ دینا تھا ان کے پاس کہاں سے آیا کیا یہ سرکاری اسلحہ ہے لائیسنس ہے اس کے کیا اس بارے میں مزید معلومات ہیں بلکل یہ اسلحہ جو ہے بلکل غیر قانونی ہے اور یہ اسلحہ علاقہ غیر سے لا رہے تھے ان کے پاس کوئی لائیسنس نہیں تھا گاڑیوں کے صفیہ خانمو میلے نے چھپا رکھا تھا کافی عرصہ سے یہ گنونہ کاروبار کر رہے تھے تفتیش کی جا رہی ہے کہ یہ کتنا عرصہ سے کاروبار کر رہے تھے کہ اب تک کتنا اسلحہ یہ لاکہ غیر سے لاہور لا چکے ہیں دس ملزمان گرفہ آکے گئے ہیں بہت شکریہ بابر آپ کا